موسیقی ناظرین آج ہم بات کریں گے موروسی سیاست کی یہ موروسی سیاست کیا ہے کہ ایک سیاستدان سیاست میں حصہ لیتا ہے ملک میں حکمران بنتا ہے ایم این اے بنتا ہے ایم پی اے بنتا ہے وزیر بنتا ہے وزیر اعظم بنتا ہے یہاں صدر بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹھیکہ لے لیتا ہے اس بات کا کہ وہ مر بھی جائے گا تو اس کا بیٹا کبھی سیاست میں آ جائے گا کبھی اس کا بھائی آ جائے گا کبھی بہن آ جائے گی کبھی بہو آ جائے گی کبھی کوئی اور آ جائے گا ان لوگوں نے سیاست کو گھر کی لونڈی بنا لیا ہے اور آج یہ غریب امام جو ایک ایک پیسے کو ترس گئے جو کہ صبح سے لے کے رات تک میند کرتے ہیں اور میند کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو تو کوئی کانسلر کی سیٹ نہیں دیتا اس لیے سیٹ نہیں دیتا کہ جب تک یہ سیاستدان جنہوں نے چوری دکا زنی لٹیرہ زنی اور عوام کو برباد کر کے رکھ دیا ہے جب تک ان کا اتصاب نہیں ہوگا اور جب تک ان کی خاندانی سیاست ختم نہیں کی جائی لیکن اس میں ہمارا قصور بھی ہے کہ ہم ان کے بیٹوں کو ان کے بھائیوں کو ان کی بھائیوں کو ان کی بھائیوں کو ووڈ دیتے ہیں آج ہم ووڈ دینے بند کر دیں تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ لوگ یہ حکمران جو ہے یہ ہم پر حکومت کر سکتے ہیں ناظرین اس حوالے سے چلتے ہیں اور چل کے عوام سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس خاندانی سیاست کے حوالے سے کیا کہتی ہے آئے ناظرین چلیں اور ان سے بات کریں کمروزی سیاست اہیہ نہ گئے اہی کام گیتا ہے چھواز شریف جانتا ہے نواز شریف آندا ہے نواز شریف تو بات کون آئے گا ہمزہ تو بات کون آئے گا شباز شریف سے دوسرے بیٹے آئے ہیں ایس طرح جس طرح کے اٹھو تو بات بے نظیر آوی بے نظیر تو بات کون آیا زردار ہی آگیا اینا نے آپ پچھ ہی کچھنیاں بکائیاں ہی ہیں آپ پچھ ہی بیٹھ کے کسا پوچھ کر دیں بار لار دیں تھے کار بے آکے چامہ بین دیں اس نے تو ہماری لوٹی آٹو ہوئی ہے اس ملک کی میں پچھلے ساڑ پینسٹھ سالوں سے یہی حکمان طبقہ چھایا ہوا ہے اور اس ملک کو لوٹ رہے ہیں انہوں نے عوام کا کیا کرنا ہے ان لوگوں کا عوام کے ساتھ تعلق کوئی بھی نہیں ہے ماں سوائی یہ کہ عوام کو یہ اپنی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے غلام ہیں اور یہ لوگ حاکم ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان کی ترقی میں ان کا بلکہ پاکستان کو بیک ورڈ لے جانے میں اور پاکستان کا جو ہے نہ معیشہ تو دوسرے شعبوں میں تباہ کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے چیز ان کی ٹوڑلی اب پلے منواز شریف صاحب تھے آگے ان کی لادہ آگئی بن عزیر بٹو تھی اس کے بعد ان کا یہ حسمن صاحب آگئے اب وہ بلا بلا بٹو کو لے کر آنے لگے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئی وانٹو چینج جو بیسیکلی ہم لوگ جو عوام چاہ رہی ہیں کیونکہ نہ تو انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا یہ تو ایک انڈسٹوٹ بات ہے یہ تو ساری آپ لوگ بھی جانتے ہیں عوام بھی جانتی ہیں یہ حکومنہ خود بھی جانتے ہیں یہ نہیں جانتے یہ بھی جانتے ہیں لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں اس مردہ اللہ کے فضل سے ہم چاہتے ہیں کہ اس مردہ عمران ہاں کو لے کر آئیں انشاءاللہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں آپ یہ نارکلی میں کھڑے ہیں اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر 90% لوگ آپ کو عمران ہاں کے ہمارتی نظر آئیں گے نہ کہ میاں نواز شریف کے اور نہ کہ بے نظیر کے وہ تو اڑی گئی ہے وہ پارٹی تو ایک ختم ہو گئی ہے ہوگی تو ہوگی لیکن انشاءاللہ عمران ہاں کو ہم لوگ لے کر آئیں گے تاکہ ایک نیا پاکستان میں ایک نیا حکمران آئے اور وہ کوئی پاکستان کو لے کر چلے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے باقی انشاءاللہ وہ امید ہے ہمیں محمدہ سوچ لو کنے کو کھپے 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 کھپا نا جی باہت سے کھڑ رہا بتا نا جی وہ محمدہ سا لیندے سوکھتا کیوں جی زرداری صاحب کا پنجاب میں ان کی حکومت ان کی انا دیکھیں پنجاب میاں صاحب کا ہے یہ میاں صاحب کی بہت بڑی ناکامی ہے جو کچھ پنجاب میں ہوتا زرداری کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ہم زرداری کو ذمہ دار نہیں مانتے ہم میاں صاحب کو مانتے ہیں میاں شباہ شریف کو ان کو چاہیے یہ بجلی کا مسئلہ حل کریں پیٹرول کا بھی کروائیں چلو وہ عالمی سطح بھی ہے لیکن اقتدار میں کیا آئیں گے اقتدار ہے ان کا یہ اور میاں صاحب کا ہے میں نہیں مانتی یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں میاں صاحب کا پنجاب ہے وہ انڈر پاس بنا رہے ہیں اٹھ اٹھ کے پھلوں پر چھڑ رہے ہیں وہ ادھر بھی آئیں لائٹ کے بوران کی طرف بھی آئیں ہمارے ملک میں کیا آ رہا ہے مجھے بتائیں کھانے پینے میں مہنگائی ہو رہی ہے لائٹ نہیں آ رہی ہر بندہ پریشان ہوا اب آپ دیکھ لیں کاروباری مرکز ہے سارا یہ سارے پارک بیٹھے ہیں کوئی ہے کوئی ہمارے ملکہ کوئی برسانے حال ہے مجھے بتائیں یہ جو پل بنا رہے ہیں یہ کار رہے ہیں اس کی ضرورت ہے یہ ضروری ہے یہ لائٹ ضروری ہے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں پریشان ہو رہے ہیں روزے کا ٹائم لائٹ چلی جاتی ہے سہری کا ٹائم لائٹ چلی جاتی ہے یہ زیادتی ہے ہمارے ملکے کون کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس میں باہر نکلتے ساری عوام باہر نکلتی ہے جب آگے ہیں وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ سہی رہتے ہیں یہ خاندانی سیاست بجھا گیا ہے خاندانی سیاست کو بھائی ہے سیاست دان ہی گھنٹے کیا فائدہ مجھے بتایا سیاست دانوں کا جب تک ہمیں یہ ہے ہماری چیزیں پوری نہیں ملے گی ہم نے سیاست کو کیا کرنا ہے ہمارا مین مسئلہ اسے ہوئی بجھلی کا ہے بجھلی ہمارے ملک میں پوری نہیں ہوئی رمضان کا مہینہ ہے باورکت مہینہ ہے تراویہ پڑھنے چلے جاؤ جتنی تراویہ پڑھتے ہیں اس ٹائم لائٹ نہیں آرہی ہوتی ہر بندہ پسینے میں پوریشان بچا رہا اور مولی صاحب یہ دیکھنے سے پوچھے روزانہ تراویہ پڑھنے جاتے ہیں لیکن وہ بچارے ڈیل ہی آکے یہی کہتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں اتنا گندہ حصول ہے بچارے سعودیہ سے آئے میں ہو وہ کہتے ہیں یار ہم کیا کریں یہ خاندانی کریپٹ ہے سارے اب تو کوئی نیا بندہ آنا چاہیے جیسے عمران خان ہے ان کو بھی زبانہ چاہیے یہ تو سب زمائیں میں نے زمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سب چھوڑ ہیں یہ اسی طرح ہی کریں گے یہ چھوٹا چھوڑ جائے گا برا چھوڑ آجے گا برا چھوڑ جائے گا چھوٹا چھوڑ آجے گا یہ سب چھوڑ ہیں بزنس کرتے ہیں دو عرب لگاتے ہیں پانچ عرب عوام سے کھیج لے دیں لوگ افتاری کے وقت نہیں لائٹ دیتے ساری کے وقت لائٹ دیتے ان کا خانہ قراب ہو ان کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہو میں تو کہتا ہوں ان کے اوپر ایسی اللہ تعالی ان کو بیماری دے جس کا علاج ہی نہ ہو یہ سیسر سیسر کے مریں گے سر یہ ہمارے پاکستان میں سے مورسی سیاست ختم ہونے چاہیے جیسے نواز شریف آیا اس کا بھائی آگیا نوشباز شریف آگیا شباز شریف آیا اس کا بھائی چلا گیا اس کا بیٹا آگیا زرداری آیا زرداری کا بلاول آگیا یہ مورسی سیاست پاکستان میں سے ختم ہونے چاہیے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں مورسی سیاست نہیں ہونے چاہیے یہ تو نسل در نسل چلتی آرہی ہے باپ جاتا ہے بیٹا آجاتا ہے معا جاتی ہے بیٹا آجاتا ہے باپ آجاتا ہے یہ تو ہمارے ورسے میں لکھے گئی ہے یہ لوگ ہماری جان نہیں چھوڑتے اللہ تعالی ان سے ہماری جان چھوڑائے اور یہ عذاب سے ہمیں نکالے ہم تو یہ ہی جاتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ملک میں بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے یہ بھائی یوپیس چلائے ہوگا ہے سمجھے ہیں بطی آت تو رہی ہے سمجھے ہیں پیسے اپنے جان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے انسان کو دیکھیں جی یہ جو سیاست دان ہے یہ سارے یہ تو آپس میں بندر بانٹ انہوں نے کیوئی ہے یہ جو لوگ ہیں یہ تو آپس میں ان کی بندر بانٹ ہے ایک دوسری کا تو جو جو ہیں یہ آپس میں خاندان میں یہ اپنی جو ساسدہ جو عوض دے دیں یہ آپس میں بھارڈ لینتے ہیں عوام کو کیا ملتا ہے عوام کو صرف بطی نہیں ہے بجلی نہیں ہے کھانا نہیں ہے پینے نہیں اشیاء مہنگی ہیں یہ تو روتے ہیں عوام تو رو رہی ہیں یہ تو آپس میں پیسے بوسے مارڈ لیتے ہیں یہ جو انہوں نے انکم ٹیکس کا جو ہمارا جو 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 جمع ہوتی ہماری یہ تو صرف آپس میں بھارتے ہیں عوام کو کچھ نہیں دیتے عوام کو تو صرف یہ دھکے دیتے ہیں دیکھیں نا انہوں نے مارا ہے انہوں نے اتجاج کیا لائٹ کے لیے بطی کے لیے انہوں نے جناب ان کی آنکھیں بھوڑ دی ہیں ان کے سر بھار دی ہیں یہی کچھ ہوتا کراچی میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے تارگٹ گلنگ ہو رہی ہے اور یہ کچھ بھی نہیں آپس میں بھارتے ہیں وہاں دیکھ لیے ہمکیوں میں وہ لے کے جا رہی ہے زیٹیں وہ ان کا اجارہ داری وہاں پہ ہے یہاں پہ پنجاب میں نواز شریف کی اجارہ داری ہے سندھ میں یہ زرداری کی اجارہ داری ہے یہ لوگ آپس میں یہ سب کچھ بانڈ دیں عوام کو کچھ نہیں ملتا عوام کے لیے تو دھوکہ ہے بس ہر آدمی کو تو روٹی کپڑے کی پڑی ہوئی ہے وہ بچارہ باہر کے آئے گا اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ اپنے سرمایے کے بھل بوتے پر یہ آتے ہیں انتخابات میں اور عوام کا جینا حرام ہوا ہے کوئی کسی کے عوام کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے کسی کو دکھ درد نہیں ہے سب اپنا اپنا یہاں سب لگے ہوئے ہیں اب ملک کا اللہ ہی آفد ہے بس ہمارے ملک کا یہ اشر ہو چکا ہے یہ جتنے بھی ساسدان ہے سب اپنے ڈشد دوروں میں نوگوں نے اپنے ہی سیٹے خود باٹی ہوئی ہیں اور غریب آدمی کتنا برا حال ہو چکا ہے جو ساسدان کے سیٹ پر بیٹھتے ہیں وہ دوسرے آدمی کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے آدمی کو تسلید دیتے ہیں آنے سے پہلے ہم ایسے کر دیں گے آپ یہ دیکھ لیں آج بجلی ہے کیا عالم ہے ہمارے ملک کے اندر جو غریب آدمی اور عرمی آدمی تو بلکل پی چکا ہے سب زیادہ غریب آدمی کے سلید بڑا رکھ ہوئے ہیں نہ کارخنوں میں چلتے ہیں نہ بجلی ہے نہ بچاروں کو پانی ملتا ہے نہ روٹی کو پڑا مکان کے تسلید دیتے ہیں نہ روٹی ملتی ہے نہ مکان ملتا ہے پیست تو بلکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تو ایک لمبی بس عمر کے لیے ہوتا ہے بچے چھوٹے ہیں اس سے بڑے ہوتے جائیں گے وہ ہی بیٹھتے جائیں گے وہ ہی کرتے جائیں گے کسی اور کو بھی حق دینا چاہیے ہم تو یہ اکومت سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ اکومت چھوڑ دیں ان سے نہیں ہو رہا یہ حضور کی پوری امت پریشان ہے یہ سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس وقت اب اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا یہ پیپل پارٹی ہے یہ تحریک انصاف ہے یہ الیکشن تو قلاتے نہیں ہیں اپنے احضار رکھیوروں نے جو اپنا بین بھائی ہے بین بیٹا ہے وغیرہ سب انہیں کو لے کر آتے ہیں ادرباید جو حالات ہیں باکستان کے ملک کے حالات ہیں جو لوگوں کے حالات ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ان کو اپنی جادہ دیں بنانے کے بینک بیلنشف کرنے کے لیے اسی کے بارے میں وہ لگے ہوئے ہیں ادرباید اور کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو ان کو کیا پتا ہے کہ لوڈ شیٹنگ اب ہوتی ہے آگی گرمی میں بچے کی ضرب ہوتی ہے ان کو کیا پتا ہے ان کے جو کلف لگے میں سوٹ ہیں یہ خراب ہوتے نہیں ہیں ان کو کیا پتا ہے گرمی کیا ہے موسم کیا ہے روزی کیا ہے مزمدان کا مہینہ ہے کیا ان کو پتا ہے نہیں یہ زرداری نے کچھ نہیں کیا اس میں حوام کو غریبی کے سواب کچھ نہیں دیا یہ سارے کرفت لوگ نے انہیں نے صرف پنجاب دے بیچے اپنے جرانہ دنگا بجایا ہے کہ اسی جرانہ سڑکاں بنا رہے ہیں ساب کچھ کار رہے ہیں انہیں نے اے نہیں سوچیا کہ لوڈ شیٹنگ دے بیچے یہ دو ان سارا جرانے کہ اپنی قومہ سے کی کچھ نہیں کرتے یہ رمضان دا مہینہ ہے خدا دا خوف نہیں گا کہ لوڈ کی رمضان دے بیچے کس را رول دے پہنے بچے کس را بھی لکھتے پہنے لائر دے بارے سوکی لیکن نہیں پول بنا دے ہو اوہ کر دے ہو لیکن لائر دے بارے انہیں نہیں سوچنا اسی ہی تو مسلم لیکلو ان نفرت ہی کرنے ہیں شبازو نہ کرنے بلکوز پورا خاندان جرانہ انہیں تنگ کرما رہے ہیں اس قوم میں شباز شریف صاحب دون نے نواز شیف صاحب جرانے اتھے بیٹھے ہی کار رہے ہیں جو کچھ کار رہے ہیں حمدہ صاحب جرانے اللہ یا فضل رہے ہیں کہ دی پچھے ہی نہیں آگے کہ ٹی وی دا ہوتے ہیں انہیں دے مظلوم آلیاں گلانس ہولا وہ جو کچھ ہوئی نہیں کہ دوسرے دے چکر اچھا لنگے اندروں اکی نہیں کہ جی رہے انہیں چی دے رمضان دا مہینہ ہے لورڈ شیڈنگ دے بارے سوچئے تیسرہ اچھرہ آنال ہے چودہ گھنٹے لورڈ شیڈنگ کسے پاسے ہے یہ زرداری صاحب نمی یہ رہے تھے کوئی سوچنا چاہید ہے میاں نواز شیف پنجاب دے صدر نے انہیں بیڑا گھرے کی گھر کے رہے چھٹے آئے ساڑھی مشدہ بیڑا گھرے کی گھر کے رہے ہیں اہی دو ہی پرانے ہیں شباز شیفی نواز شیفی اور دنیا بار نکل دی ہی دارے چھٹے کر کے بڑھا دیں ہوں بیڑ جو بیڑ جو آج یہ کونجہ دن ہوگئے آج بونجہ دن ہوگئے آج ترونجہ دن ہوگئے میں لگ گئے ہیں ہمان لوگ گھر پہ ہوگئے ایک سال دا بدرہ لے رہے ہیں اور یہ زرداری دس سال دا بدرہ لے رہے ہیں اور ہر کارج لڑائی ہو رہی ہے بے روزگاری پھیلی رہی ہے بھی کو بے روزگاری ہے امران صاحبی جائے نا کیا بات ہے نا دی کیا بات ہے نا دی میں آتے سوامی لے کے آرہے ہیں ہمان اے ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں ابھی مناہ صاحبی ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں مناہ صاحبی اے میں شہر شید صاحب لو نہیں پتایا شہر شید نہیں پتایا اے کیا لوڑ شیدیا وہ بڑی کال بات کر دے اپنی خاندانی سیاست دے جناب ہے ہی ہے عمدہ شباہ صاحب جڑے نا جناب مرگی دے ریٹ جڑے نا ٹیسو دے پلس چلا گیا ہے سو 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 ڈیر سو والا اے سارا کنٹرول یہ رکھو لے موجہ لائرین ڈوڑے کٹھے کار رہے ہیں غریب آدمی لور شید کی جو پسے آئے ہیں غریب آدمی لور شید کی جو پسے آئے ہیں اُدھ روٹی دی پہی بے روز کر رہے ہیں خود کشیان کر رہے ہیں بعد یہ ہے کہ زہداری صاحب ہو گئے ان سب کی اپنی سیاست ہے ہر گھر کے اپنے ساتھ ہے شباز شیف کی اپنی ہے نواز شیف کی اپنی ہے عوام کی طرف سے کوئی لیڈر نہیں آتا ہمیں یہ چاہیے کہ عوام کی طرف سے کوئی لیڈر آئے جو ہماری سنیں تاجروں کی سنیں ہمیں اس طرح کی ہونے چاہیے تاجروں کی عوام کی سب کی ہونی چاہیے مہنگائی کم ہونی چاہیے بل کم ہونے چاہیے عوام کی کوئی نہیں خیر خواہ آتا مروسی سیاست خاند نئے چھرے سامنے آئے نئے لوگ آئے یہ پرانے سیاستان ختم ہو جائے تاکہ کم سے کم ملک کا کچھ تو ہو جائے لائٹ نہیں ہے بجلی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے یہی ان کا چکر جالا ہے گرگر یہی آل ہے انہوں نے عوام کو ویسے مار دینا ہے چھوڑنا ہی نہیں ہے عوام کو باقی ان کا حال ایسے ہونا چاہیے سر کو پہلا آگے ان کو کھڑا کر دینا چاہیے اور نئے لوگوں کو اسمبلی میں بٹھا دینا چاہیے تاکہ ان کو کم سے کم ملک اور عوام کا خیال ہونا چاہیے کہ اس ملک کو ترقی کروانی ہے اور ہمیشہ آگے لے کے جانا ہے پاکستان زندہ آباز پہلے میاں صاحب سے پھر شباشی صاحب بھائی آگے پھر ان کے بیٹے آگے اس کے بعد پہلے بٹوزہ پھر بینزی رہی اس کا زرداری آیا اب آگے بلاول یہ تو خاندان کے خاندان نہیں آئی جا رہے ہیں غریب آدمی کا پاکستان نہیں ہے آم آدمی کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں آم آدمی کھجل ہوتا رہتا ہے ووٹوں کھاتے ادھر جاؤ ادھر جاؤ بینل وہ لگا رہا ہے تصویلیں وہ چھاپ رہا ہے نعرے وہ لگا رہا ہے اور انڈ پہ آگے اسے زکاة فرن کے ہٹے دے دیتے ہیں یا پھر وہ فوڈ سپورٹ انکم سپورٹ یا بینزر انکم سپورٹ دے دیتے ہیں غریب آدمی کی زندگی نہیں ہے بندہ چھوڑ جائے پاکستان کو زرہ بہتر ہے یہ سارے خاندانی سیاست میں ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کھڑیں یہ بھی سیاسی خاندان سے بلانگ کرتے ہیں لیکن یہ سیاست کچھ بھی نہیں ہے بھائی جن غریب آدمی کو بھسا جا رہا ہے لائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کیا کرے عوام کدھر جائے مورسی سیاست ہے اس نے مارے ملک کا سارا نظام بگار کے رکھ دیا ہے آپ یہ دیکھ لیں میاں صاحب ہیں میاں نواز شریف صاحب آگے یہ ان کے بیٹے ظلفکار کھوسا صاحب ہیں دیکھیں ان کے بیٹے پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوا فاروق لگاری صاحب ہیں ان کے بیٹے یہ اسی طرح سیاست سارا نظام بگار کے رکھ دیا ملک کا بیرہ گرہ کر دیا ہے آپ دیکھیں اگر کسی جو اصل حقدار ہے اس کو سیاست میں آنے نہیں دیتے ان کو جو اچھے انٹیلیجن لوگ ہیں ان کو کسی قسم کا کام کرنے نہیں دیتے بس یہ آتے ہیں لوگوں کو یہی کہتے ہیں ہر وقت ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن کرتے کچھ بھی نہیں ہیں نہ ان کا کچھ کردار ہوتا ہے ہم لوگ بھی بے وکوف ہیں جب ووٹ آتے ہیں تو یہ لوگوں کے پاس آنا شروع کر دیتے ہیں الیکشن آتے ہیں الیکشن کے قریب آ کے وعدے کرتے ہیں پھر ان ہی وعدوں کے جب الیکشن گزر جاتے ہیں پھر وہ وعدے بھی بھول جاتے ہیں اور پھر چار پانچ سال کے لئے غائب ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمارے ملک کا نظام چل رہا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے ہر کوئی اپنا اپنا لگا وہ اپنی دور لگا رہا ہے ہر کسی کو یہی فکر ہے میں پیسے بنا لوں پیسے کمال لوں کسی کو ملک کوئی فکر نہیں یہ ٹاک شوک بھی چلتے ہیں ان میں بھی یہی بس ذکر کر رہے تھے ایک دوسرے پہ کیچو اور چھالنے پہ سیاستان لگے ہوتے ہیں کسی کو یہ فکر نہیں کہ وہ ملک کا کوئی سوچے یا کہ ملک کے اوپر بات کرے ملک کے نظام کے اوپر کوئی کسی غریب لوگوں کے اوپر کوئی کسی کو کوئی فکر نہیں ہر بندہ بس ایک دوسرے پہ کیچو اور چھالنے پہ لگا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے لگا ہوا ہے اگر یہی نظام رہے گا تو اللہ تعالیٰ بس اس ملک پہ خیر کرے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ ملک چل رہا ہے ادر وائز کوئی حالات نہیں نظر آتے کہ یہ ملک چلے بس ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے باقی جو سیاستان ہیں انہوں نے اس ملک کا بیرہ گرہ کر کے رکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آمین ناصر ہو جی اس ملک نسل در نسل اس ملک میں جو ہمارے سسٹم چل رہا ہے نسل در نسل ایک ہی سیاست ہو رہی ہے آگے بچے ان کے بچے ان کا سسٹم چینج نہیں ہو رہا اور جمہوریت صرف نام کی ہے نظر نہیں آتی کہ جمہوریت کیا ہے جیسے زرزاری صاحب ہیں ان کا بیٹا بلاول بٹو آ رہا ہے یہ شباز شریف صاحب ہیں حمزہ شباز آ رہا ہے یہی چڑھ رہا ہے ادھر اور تو کوئی نہیں ایک امران خانج وہ ہے اس کے نہیں ہو گیا ایسے کوئی بات اپنے ملک دے جناد سڑکانی لوڑ ہے نہ کسی چیز دی ضرورت ہے اپنے ملک دے آستے اپنے لوڑکان دے آستے سڑکان دے رو لگے کار چلے گے راتی گے کارانچ رو لگے باہر آگے گرمی آج مرے راتی گے سونا آستے راتی لیڈ نہ ملے پاغل ہو گئے دماغ سا ڈی میٹر ہو گئے دماغ سا پاغل ہو گئے ایسے تو پہلے کوئی اسی غلط کام کری ہے ایسے اینا لوڑکانو لے آنے اپنی سلطان آستے یار آگے بھی اگر اینا نو اسی بورٹ دے کے بھی اپنے آستے لے آگے کھڑے گا رہے کے بھی ایسے اپنے آپنو بدنام ہی کرنا ہی اپنے آپنو مارنا ہی ہے تا اللہ خدیلانہ دا اینا دے بھی اینا لوڑکان دے بھی جیرے اینا نو فیر لہن دے اپنے آپنو بدلیے اسی میں تیابی بدلن کہ خدا واستے یتیمہ مسکینہ دے موہ چھو دودھ کھوڑا چھاڑ دے ان جاؤ لوڑکان دے کرانے دے دیکھو چلے ٹھنڈے پہ گے خود خوشی ہیں اور یہاں ہر بندہ پکھا مردہ بھی ہے تو اسی میں سوچو تے سانمی سوچانا موقع دے کہ اسی اگر کچھ اینا لوڑکان آستے اسی میں کچھ اینا دے آستے کریے تو اسی ساڑے آستے کرو کہ اسی کرانگے ناظرین آج میں ان اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑوں جن کے چہرے افسردہ ہیں یہ افسردہ چہرے کیوں ہیں صرف اس لیے یہ افسردہ چہرے ہیں کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے روٹی روزی کما کے تو اپنے بچوں کے لیے لے کے جانے ہیں کسی کا بچہ دودھ سے بھلک رہا ہے تو کسی کے گھر میں لائٹ نہیں ہے کسی کے پاس روزی نہیں ہے اور کوئی تن پہ کپڑے نہیں ہیں یہ لوگ جائیں تو کدھر جائیں کون اس کا ذمہ دار ہے آج تو حکمران صرف کبھی پتہ چلتا ہے کہ ظلفکار خوصہ علیدہ ہو گئے ہیں کبھی ان کا بیٹا دوست محمد خوصہ وزیر اللہ بن جاتا ہے کبھی یاسف زرداری جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد صدر بن جاتے ہیں اور پھر وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں پیپلز پارٹی کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے یہ لوگ اسی طرح اگر مسلم لیگ نون پہ چلے جائیں تو میاں محمد نواز شریف کے بھائی شباز شریف اپنے آپ کو خادم اللہ کہتے ہیں لیکن خادم اللہ کدھر ہیں جب وہ خیمے سے اٹھتے ہیں تو دو گھنٹے پہلے تو ان کی گاڑی کا ایسی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ دو گھنٹے خیمے میں بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد وہ پسینہ جو ہے سارا دن تو ائر کنڈیشن گاڑیوں میں کیا کبھی انہوں نے دیکھا ہاں سیاست تو یہ ہے کہ وہ غریب عوام کو آگے لے کے آئے وہ عاصف زرداری لے کے آئے وہ میاں شباز شریف لے کے آئے یا دوست محمد خوصہ لے کے آئے یا فاروق الغاری لے کے آئے یہ لوگ تو اپنے رشتہ داروں کو لاتے ہیں آج میرے یہ بھائی آج میرے یہ بیٹے یہ پیچھے کھڑے ہو کے جو دیکھ رہے ہیں یہ اس مستقبل کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کب بدلے گا کب ان غریبوں کی آواز سنی جائے گی کب یہ لوگ جو ہے اس قابل ہوں گے کہ ان کی نوکرییں ملیں گی ان کو انصاف ملے گا لیکن کوئی ان کو انصاف نہیں دے رہا یہ تمام چور لٹیرے ڈاکو یہ سیاستان جو ہیں آج وقت آگیا ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ ان کو ووٹ نہ دیں تاکہ نہ آئندہ مستقبل میں زرداری حکومت میں آئے نہ نواشریف حکومت میں آئے نہ لغاری حکومت میں آئے اور نہ یہ خوصے حکومت میں آئے یہ خوصوں نے اور دوسرے خاندانوں کی سیاست نے اس ملک کو تباہی کے دہنے پر کھڑا کر دیا ہے اور ناظرین آپ جانتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا قصور وار کون ہے آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کو کسی کو ووڈ نہیں دینا ہم نے اس کو ووڈ دینا ہے جو کہ پاکستان کی تقدیر بدل دے اور آج یہ جو میرا غریب بھائی کھڑا ہے کل یہ گاڑی پر سفر کر رہا ہو کل اس کے پاس بھی بہترین کپڑے ہو جو کہ آج یوسف رضا گلانی جو کہ دس دس لاکھ کے سور پہنتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان فیصل درانی کو کیمرامین ذات کلیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ آپ کا میرا اور ہمارے اس پورے ملک کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ